دن کو تم نجلے کہتے ہو اور سوسائیٹی کے کمزور طبقات میں شمار کرتے ہو یہ دین ان کے لئے بھی ہے ان کے لئے بھی ہے یہ باشا کے لئے بھی ہے ریایہ کے لئے بھی ہے دنیا کی سیاسی تحریکیں اسی طرح سوستی لیکن اسلام نے کہا یہ دین سب کے لئے ہے جو شخص بھی عمل کرے گا اچھا عمل عمل سالح اختیار کرے گا فرمایا چاہے وہ مرد ہو یا عورت من عمل صالحا من ذکر نغنسا وہو مؤمن جس نے بھی عمل صالح کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ساتھ ہی اس کے دل میں ایمان بھی ہے فَلَلُحِيَنَّهُ حَيَاتٌ تَيِّبًا ان کو اس دنیا کے اندر پاکی سا زندگی دیں گے ہم پاکی سا زندگی اس دنیا کے اندر پاکی سا زندگی دیں گے حرام سے بچائیں گے حلال زندگی گزارنے کی توفیق دیں گے سکون دیں گے راحت دیں گے اور اللہ نے چاہا تو دنیا کی آسائش بھی دیں گے یہ ان کے جو نیک عامال ہیں اس کا آجر آخرت میں ضرور دیں گے ان کو صاف الفاظ میں کہا جو بھی نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اگر اس کا عمل صحیح ہے ایمان ہے اس کے اندر تو یہاں دنیا کی زندگی بھی بہتر گزارے گا وہ اور آخرت میں بھی اس کا بہتری ناجر ملے گا تو اس طرح اسلام نے بتایا کہ یہ دین صرف مردوں کے لئے نہیں آیا ہے یہ مردوں کے لئے بھی ہے یا عورتوں کے لئے بھی ہے اور اس دین کے خصوصیت یہ ہے اس میں یہ بتایا ہے اس دنیا کے اندر ذرا قرآن کی باتوں پر غور کیجئے بہت دور دور سے آپ آئے ہیں قرآن کہتا ہے کہ انسان مختلف طرح کے ہوتے ہیں امیر بھی ہے غریب بھی ہے صحت مند بھی ہے تندرست بھی ہے جوان بھی ہے بڑھا بھی ہے ہری ایک کے حالات مختلف ہیں جو کام جوان کر سکتا ہے وہ بڑھا نہیں کر سکتا جو کام جو خدمات ایک امیر انجام دے سکتا ہے بس حقات غریب وہ انجام نہیں دے سکتا جو کام یونیورسٹری کا پروفیسر انجام دے سکتا ہے ہمارا بھائی جو رکشہ چلا رہا ہے وہ انجام نہیں دے سکتا جو عالم فاضل ہے اس کا ایک انداز ہوگا جو پی پڑھا لکھا ہے اس کا ایک انداز ہوگا قرآن نے کہا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّهُ سَحَا کسی پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا کسی پر ذمہ دالی ریسپانسلیٹی نہیں آئے گی مگر اتنی ہی جتنی اس کے اندر طاقت ہے کمزور آدمی ہے کہ کوئی شخص کتنا کام کر سکتا ہے ایک نصر یہ کہاں فرمایا مَا جَالَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج دین میں کوئی تنگی نہیں ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا مسئلہ حل نہیں کر رہا ہے اسلام کہ میں کمزور آدمی ہوں میرا مسئلہ حل نہیں کر رہا یہ نہیں کہہ سکتا یا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں طاقتور ہوں میرے لئے مواقع نہیں ہی کام کے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن دین پر عمل کرنے کے مواقع نہیں تو قرآن نے کہا دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا آسانی رکھی ہے نیگیٹیو بات ہی نہیں کہی پازیٹیولی یہ کہا کہ آسانی بھی رکھی ہے اس نے یرید اللہ بکم الگسر والا یرید بکم الگسر اللہ تو آسانی فرام کر رہا ہے تمہیں روزو ایک حکام دے کے کہا تم اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزے چھوڑ دو بعد میں پورے کرو ورنہ اللہ تعالی یہ بھی کہہ سکتا تھا کچھ بھی ہو روزے رکھو کہا نہیں اللہ یہ نہیں چاہتا میں سفر میں ہر طرح کی حالات ہوں گے اور بیمار آدمی روزے کیسے رکھے گا تو کہا بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا سفر میں ہو بعد میں رکھو یرید اللہ بکم الگسر اللہ تعالی تو آسانیہ دے رہا ہے والا یریدو بکم الوس تنگی دینا نہیں چاہتا یہ نہ کہے بیمار جان جا رہی ہے اللہ میاں کا حکم ہے کہ روزہ رکھو سفر میں دور رہا ہوں بھاگ رہا ہوں حکم ہے کہ روزہ رکھو کہا ایسا نہیں ہے اللہ تعالی اس کی منجائش رکھی ہے کہ تم اس پر عمل کرو اسی طرح اسلام نے کہا اس دنیا میں پیسے والے بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے ہر یہ کی ریایت ہے اور سب کے لیے ہے قرآن نے کہا یہ دین جسے تم چاہتے ہو اس میں غریب بھی ہوں گے امیر بھی ہوں گے امیروں کے بارے میں کہا اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُوم لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ یہ جو معاول ہے ان کے پاس جو پیسہ ہے اس میں سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا حق ہے اگر آپ کسی کو اس کا حق دے رہے ہیں تو احسان نہیں کرتے اس پر بھے آپ حق کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آدمی نے کوئی خدمت کی آپ اسے پیسہ دے رہے ہیں اس پر احسان کیا کر رہے ہیں آپ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے پیسے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مال میں مانگنے والے کا بھی حق ہے اور اس شخص کا بھی حق ہے جو محروم ہے مانگنے والے کو آپ جانتے ہیں جو ضرورت بیان کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ صاحب ایمان یہ محسوس کرتا ہے کہ مانگ رہا ہے ضرورت بیان کر رہا ہے میرے مال میں اس کا حق ہے اس کا حق ہے اسے نکالنا چاہیے اور دوسری طرف وہ یہ کہتا ہے جو محروم ہیں محروم کسے کہتے ہیں محروم اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوئی ذریعے مائشت نہیں ہے وسائل نہیں ہے دکان چلا سکتا ہے لیکن سازو سامان نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے یہ دیکھتے ہیں کوئی مانگ رہا ہے ضرورت بیان کر رہا ہے اس کا بھی حق ہے ان کے مال میں اور جو محروم ہے ہاتھ پہر ہیں دماغ ہے سب کچھ ہے وسائل نہیں ہیں ان کے وسائل بھی فرام کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہا غریب سے محنت کرو کسی پر تکیا کر کے نہ بیٹھ جاؤ فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ ان کی غربت ان کی پریشانی تم ان کی چہروں سے دیکھ سکتے ہو تعریف ہم بسیما ہم ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ کس پریشانی میں وہ ہیں مانگتے نہیں ہیں چمٹتے نہیں ہیں کہ دیجئے کچھ یہ خودداری غریب میں پائدہ کی اور امیروں سے کہا کہ تمہارا مال تمہارا ہی نہیں ہے اس میں اس کا حق ہے وہ حق نہ کرنے چاہیے تمہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں اسی طرح قرآن نے کہا آدمی جو کچھ کرتا ہے اس کا ذمہ دار خود ہے کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں پرداشت کرے گا آدمی یہ چاہے کہ میں غلط کام کروں اور اللہ کے ہم پر چھوٹ جاؤں یہ نہیں ہو سکتا غلط کام کرو یا صحیح کام کرو خود ذمہ دار ہو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا اس لئے ایک فرمایا آدمی کو یہ سوچ کے زندگی گزارنا چاہیے وَلَا تَزِرُوا وَازِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَا کسی کا بوجھ کوئی دوسرا انسان نہیں اٹھائے گا اور وَا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کی حصے میں وہی آئے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے اس کی کوششوں کا انجام اس کے سامنے آنے والا ہے فی ربع عنا اطلال اللہ WHO WAS The First Prophet Was A Prophet The First One To Read And Write Dead God Speak To A Prophet A Prophet کہتا ہے تو وہ صرف میرے اور آپ کے لئے نہیں ہے ساری دنیا کے لئے عورت کے لئے بھی مرد کے لئے بھی امیر کے لیے بھی غریب کے لیے بھی عیشہ والے کے لیے بھی یورپ والے کے لیے بھی ہر یک کے لیے ہے یہ آؤ دیکھو سوچو عرصے اختیار کر سکو گے کر سکو تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ اب اس اجلاس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے یہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے لکھ کر سوالات کر سکتے ہیں پیپر کے اوپر اور مقرر انشاءاللہ اس کے جوابات دیں گے اس سوال و جواب کے سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے کے لیے کچھ اصول و زوابط مقرر کیے گئے ہیں نمبر ایک سوال کرنے والے کو پہلے اپنا نام اور پیشہ پروفیشن بتانا ہوگا سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیا جائے گا سوال کرنے میں اختصار سے کام لیں مختصر سوال کریں اور کوئی تمہیدی بات نہ کریں بلکہ براہ راست اپنا سوال لکھ کر بھیجیں بھائیوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ سوالات عنوان سے متعلق ہوں ابھی کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے اسلام سب کے لیے اختلافی اور فقی سوالات کرنے کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی اگر سوال غیر ضروری ہو تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان حصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹیشن کو کامیاب بنانے اور دلچسپ بنانے میں میری مدد کریں گے پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے آیا ہے عبداللہ پاوسکر صاحب جو تعلیم علاقت کے اعتبار سے گریجویٹ ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر اسلام سب کے لیے ہے تو دنیا میں سارے لوگ مسلمان کیوں نہیں اللہ تعالی نے انسان کو مجبور نہیں کیا اسے یہی آزادی دی ہے کہ وہ اللہ کیاں ہے نہیں کرتا تو ناکام ہے اگر اللہ چاہتا تو دنیا کی مقصودات کو جس طرح اپنے قانون کا پابند بنایا ہے ایسے ہی انسان کو بنا دیتا لیکن انسان کو اس نے اس طرح پابند نہیں بنایا ہے اور اسے آزاد چھوڑ دیا ہے قرآن میں صاف صاف الفاظ میں کہا گیا ہے اِنَّا حَدَيْنَا هُسَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرَوْا وَاِمَّا كَفُورَا ہم نے سیدھا راستہ واضح کر دیا ہے اب انسان کی مرضی کہ یا تو وہ اللہ کا شکر ادا کر اس پر یا ناشکری کا روئی اختیار کرے مجبور نہیں کیا ہے ہم نے انسان کو اور اسی وجہ سے آج دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو گئے اور اسلام کو قبول کر لیں بہت سے لوگ اسلام پر ایمان لگتے ہیں بہت سے لوگ اسلام پر ایمان نہیں لگتے لیکن میرے دوستوں اور ساتھ ایک بات اور کہوں میں وہ یہ کہ یہ بات کہ اسلام ان کے لیے بھی ہے آپ نے ان تک پہنچائی ہے میرے اور آپ کے روئیے سے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ان کا ایک دھرم ہے میں نے اور آپ نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان کو بتائیں کہ یہ نیرہ ہی نہیں تمہارا بھی دھرم ہے تمہارا بھی مذہب ہے تمہارا بھی دین ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ دنیا کی فضا بدل جائے گی ہم جو یہاں کروڑوں کی تعداد میں ہیں ہمارے اسلام نے یہی بتایا اس ملک کو کہ اسلام ہمارا بھی ہے آپ کا بھی ہے ہزاروں لاکھوں کروڑ انسان انہیں اسے خبول کر لیا اور اگر آپ برے صغیر کو دیکھیں جس میں ہندوستان پاکستان پنگلہ دیش ہیں پچاس کروڑ کے آبادی ہے ان کی ظاہر ہے کہ کروڑوں انسان اسی طرح تو انہوں نے اسلام قبول کیا کہ آپ نے ان سے کہا یہ دین میرا ہی نہیں ہے تمہارا بھی ہے انہوں نے قبول کیا اسے ہمارا یہ کام تو ختم ہو گیا اور ہم صرف یہ سوچتے رہ گئے کہ سب لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے دوسرا سوال بھائیوں کی جانب سے سید اعجاز الدین امفل تعلیم الیاقت ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام سب کے لیے ہے الحمدللہ یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں بعض ریاستی مسلمانوں کے درمیان اونچ نیچ ذات کی بنیاد پر تقسیم کی جا رہی ہے کیا یہ اسلامی نقطہ نظر سے صحیح ہے اسی طرح یہ بات بھی اکثر دیکھنے کو ملتی ہے کہ سید شیخ خان یہ بڑی ذات کے لوگ ہیں بقیہ ذاتیں نچلی ہیں برائے کرم میرے اس شک کو دور فرمائے این نوازش ہوگی دیکھئے اسلام میں جو لوگ آئے وہ مختلف نسلوں کی مختلف خاندانوں کی اور مختلف پیشوں کے لوگ آئے اور اسلام جو سب کے لیے ہے تو آئیں گے اس میں مزدور بھی آئے گا مالک بھی آئے گا چھوٹا بھی آئے گا بڑا بھی آئے گا کسی بھی پیشے سے تعلق رنے والا آئے گا عالم بھی آئے گا جاہل بھی آئے گا لیکن ہماری یہ کمزوری رہی اور یہ غیر مسلموں کے زیر اثر شاید ایسا ہوا کہ ان پیشوں کو اور ان طبقات کو ہم نے ایک مستقل حیثیت دی دی یہ صحیح نہیں ہے اسلام اس کے خلاف ہے اسلام کی تو تعلیم یا ہے یا یو ناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرِمْ وَمُنْسَا یہ لوگو یاد رکھو یہ لوگو یاد رکھو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے یہ ایک مرد اور ایک عورت سے سب جا کے وہی ملتے ہیں اونچی ذات کا ہو یا نیچی ذات کا جسے کہا جاتا ہے کہ یہ اونچی ذات کا ہے یا نیچی ذات کا ہے ہم تو نہیں مانتے سے یا ایک گورا ہے یا کالا ہے یا فلاں پیشے سے تعلیم رکھتا ہے سب سے خطاب کر کے کہا لوگو تمہاری اصل یہ ایک ہے سب یہ ماں واپ کے اولاد ہیں تمہارے درمیان تو بھائیوں کا سرشتہ ہونا چاہیے بھائیوں اور بہنوں کا سرشتہ ہونا چاہیے ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے تمہارے مختلف خاندان ہیں مختلف قبیلے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ فلاں قبیلے کا ہے فلاں جگہ کا رہنے والا ہے یہ ایشیا کا رہنے والا ہے یہ یورپ کا رہنے والا ہے یہ افریقہ کا رہنے والا ہے اگر سب کی شکل صورت یہ کر دی جاتی قد و قامت یہ کر دیا جاتا ناک لقشہ یہ کر دیا جاتا کوئی کسی کو نہ پہچانتا کہا یہ فرق جو ہے وہ اس لیے ہیں تاکہ تم پہچانو کہہ رہے بھئی یہ تو افریقہ سے آیا ہے اور یہ گورہ ہے امریکہ سے آیا ہوگا یورپ سے آیا ہوگا یہ سونے رنگ کا ہے یہ ایشیا کا معلوم ہوتا ہے یہ صاف رنگ کا ہے یہ ایرانی معلوم ہوتا ہے یہ کالا پیلہ ہے یہ ہندوستانی معلوم ہوتا ہے یہ تاکہ پہچان سکو تم کہاں یاد رکھو انہا اکرمکم انداللہی اتخاکم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اس سے ڈر رہا ہو چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو یا یورپ کا رہنے والا ہو ییشیہ کا رہنے والا ہو یا امریکہ کا رہنے والا ہو کہیں کبھی رہنے والا ہو یاد رکھو عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اس سے ڈر رہا ہو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر دیکھتے تو کہتے سیدنا بلال یہ ہمارے سردار آگئے ایک مرتبہ ان کے دربار میں حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے مجلس تھی اطلاع دی گئی کہ کچھ ذمہ دار حضرات کچھ نمائی افراش قریش کے آئے ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ ضروری بات ہو رہی ہے آپ ذرا انتظار کیجئے پھر بلاتا ہوں اتنے میں یہ اطلاع ملی کہ بلال آئے ہیں حضرت عمر نے کہا فوراں ان کو بلالو یہ جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کیا وقت آیا ہے سبب کیا وقت آیا ہے ہم بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور بلال ادھر سے آئے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اندر بلالو فوراں ان میں سے ایک سمجھدار آدمی نے کہا جب اسلام آیا تھا تو یہی آگے تھے ہم پیچھے تھے آج بھی وہ آگے ہیں ہم پیچھے میرے دوستوں اور ساتھیوں قرآن نے کہا میعار صرف یہ ہے کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے باقی ساری چیزیں ضرورت کے لحاظ سے حالات کے لحاظ سے خاندانی اور قبائل کے لحاظ سے یہ فرق ہوتا رہے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بہن کی طرف سے ایک سوال ہے بنت الاسلام ڈپلوما ان کمپیوٹر انجنیرنگ ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام صرف انسانوں اور جنوں کے لیے ہی ہے یا پھر جانوروں کے لیے بھی کیا اس دنیا کی زندگی کا حساب آخرت میں جانوروں سے بھی ہوگا برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح ذمہ دار بنایا ہے کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا ہے انسانوں اور جنوں کو اس نے ذمہ دار بنایا ہے اور یہ ذمہ داری قرآن کے الفاظ میں انسان ہی نے اٹھائی ہے ہم نے زمین آسمان کے سامنے دین کی امانت پیش کی تھی زمین آسمان سب کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے تو انہوں نے اسے خبول کرنے سے انکار کر دیا اور کانپ نے لئے وہ حملہ لینسان لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا تو اصلاً ذمہ داری انسان پر ہے اور جنات پر ہے اور جنات کو تو ہم جانتے نہیں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں باقی مخلوقات کے بارے میں اس طرح کی ذمہ داری کا کوئی تصور قرآن میں نہیں ہے البتہ حدیث میں یہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ قدربار قائم ہوگا اور انصاف فرمائے گا وہ تو ان جانوروں میں سے میں کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ وہاں چکائے گا تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ذمہ داری جسے کہا جاتا ہے شریعت کی ذمہ داری جس میں پوری زندگی کو اللہ کیا کام کا پابند بنانا ہے وہ صرف انسانوں پر آئید ہوتی ہے اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے لیکن ظاہر ہے ہم ان سے واقف نہیں ہیں وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے ہماری یہ سوال و جواب کی نششت جو مولانا جلال الدین عمری صاحب کے ساتھ تھی وہ ختم ہوتی ہے جزاک اللہ و خیرن 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 اللہ و خیرن